میرا پتی نکھل میرے پاس کھڑا رو رہا تھا اس کا ایک ایک آنسو مجھ پر قیامت کی طرح گر رہا تھا وہ کہنے لگا امیرتا تمہیں کیا ہو گیا ہے تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے جب تم سے شادی کی تھی تو مچھی بھلی تھی اب تمہارے چہرے پر جھریاں پڑ چکی ہیں تمہارے چہرے کی رنگت خراب ہو گئی ہے اب تم پہلے جیسی نہیں رہیں میں تو نکھل کی باتیں سن کر گھبرا گئی تھی میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی آپ کو بھی لگتا ہے نا کہ مجھ میں بدلاؤ آ گیا ہے میں جب بھی خود کو آئینے میں دیکھتی ہوں تو خود کو بدلاؤ ہوا پاتی ہوں میرے چہرے پر کوئی رونکھی نہیں رہی مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے تھوڑا سا چلتی ہوں تو سانس فوننے لگتی ہے بیٹھ جاؤں تو دل گھبرانے لگتا ہے لیٹی رہوں تو کمر میں درد ہونے لگتا ہے ٹانگوں میں خچا ہونے لگتا ہے میں تو سارا سارا دن کامبالیوں سے اپنی ٹانگیں دباتی رہتی ہوں مگر کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا سر میں ہر وقت درد بنا رہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ بس ابھی فٹ ہی جائے گا نخل مجھے بہت ہی ڈر لگتا ہے کہیں مجھے کوئی بیماری تو نہیں ہو گئی کہیں میں مرنے والی تو نہیں ہوں میں ہر سمجھ در میں رہتی ہوں آپ سے بھی دل کی بات نہیں کہی تھی کہیں آپ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کا مشورہ نہ دے دیں مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا نہ جانے وہ کس مرج کی رپورٹ بنا کر دے دیں نخل نے میرا ہاتھ پکڑ لی اور کہنے لگا امیرتا تم اتنا کچھ سہن کرتی رہی تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا ایسے سمجھ میں ہی تو اپنے کام آتے ہیں اگر میں تم سے یہ بات نہ کرتا تو شاید تم مجھے یوں ہی اپنی تکلیف چھپاتی رہتی امیرتا تم نے مجھے ناراج کر دیا ہے مگر پھر بھی میں تمہیں یہ سب کچھ یوں اکیلے نہیں سہنے دوں گا تم میرے ساتھ ابھی کیا بھی چلو میں شہر کے سب سے اچھے ڈاکٹر کے پاس تمہیں لے کر چلتا ہوں مجھے امید ہے کہ تھوڑے سے علاق سے تم بالکل ٹھیک ہو جاؤگی میں نے نامیں سر ہلا دیا اور بولی نہیں نہیں مجھے بہت ڈل لگ رہا ہے کیا ہوگا اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ انہیں کوئی خطرناک بیماری لگ گئی ہے نیخل بولا پاگل مت بنو امیرتا کوئی بھی ڈاکٹر مریج کے موہ پر ایسا نہیں بولتے چلو تم ابھی کیا بھی میرے ساتھ چلو آج آفیس میں کام بھی کچھ زیادہ نہیں ہے نیخل مجھے جبردستی تیار کر کے اپنے ساتھ لے گیا میں سارے راستے عجیب عجیب خیالوں سے پریشان ہوتی رہی دل گھبرا رہا تھا جیسے کچھ انہونی ہونے والی ہے میں ڈاکٹر کے کمرے میں بیٹھی ڈاکٹر کو اپنی تخلیفوں کے بارے میں بتا رہی تھی اس نے مجھے الگ الگ طریقے کے ٹیسٹ لے کر دے دیئے سارے ٹیسٹ ہو گئے آدھے گھنٹے بعد ہی ہمیں ریپورٹ ملنا تھی میں بہت گھبرائی ہوئی تھی رو رو کر بھگوان سے پراتھنا کر رہی تھی یہ بھگوان سب کچھ نورمل ہو آخر کار وہ سمیہ بھی آ گیا تھا جب وہ ریپورٹ مل گئی تھی مائے اور نخل ریپورٹ لے کر ڈاکٹر کے آفیس میں ان کے سامنے بیٹھے تھے ڈاکٹر میری ریپورٹ دیکھ کر اپنے ماتھے پر ہاتھ ماننے لگا کچھ عجیب سا لگ رہا تھا مجھے میری تو جان پر بن گئی تھی میں جلدی سے بولی ڈاکٹر کیا ہے میری ریپورٹ میں آپ پریشان لگ رہے ہیں ڈاکٹر کہنے لگا دراصل آپ کا کیس بہت عجیب کیس ہے ایسا کبھی کبھی ہی ہوتا ہے آپ سے پہلے آپ کے جیسا کوئی بھی کیس میرے پاس نہیں آیا شاید میرے پاس اتنا تجربہ ہی نہ ہو کہ میں آپ کے کیس کو سمجھ پاؤں میں آپ کو دیش کا سب سے بڑا ڈاکٹر بتاتا ہوں آپ ایک بار ان کے پاس چلی جائیں اور اپنی ریپورٹس ڈاکٹر کو دکھائیں ڈاکٹر کی بات سن کر میں فوٹ فوٹ کا رونے لگی ڈاکٹر بولا چنتہ کی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر برما تو مریج کی نبج پر ہاتھ رکھ کر ہی اس کی بیماری پکڑ لیتے ہیں آپ چنتہ نہ کریں سب اچھا ہی ہوگا میں آپ کو درد سے آرام کے لیے اور کچھ طاقت کے لیے دبائیاں بغیرہ لکھ دیتا ہوں میں ڈاکٹر کی لکھی ہوئی دبائیاں لے کر گھر آ گئی تھی جبکہ میرا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا میرے پتی نکھل نے اسمیں میرا بہت ساتھ دیا اور کہنے لگا تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا بھگوان سب اچھا ہی کرے گا میں نے ڈاکٹر کی دی ہوئی دبائیوں کا استعمال شروع کر دیا تو میں بلکل ٹھیک ہو گئی تھی مجھے ڈاکٹر برما کے پاس جانے کی بھی جرورت محسوس نہیں ہوتی کچھ دنوں سے میں ہٹی کٹی ہی ہو گئی تھی اب میں خوش رہنے لگی تھی مگر نکھل اب ہر پل پریشان رہتا تھا میں نے بجے پوچھی تو بوٹال دیا کرتا تھا اور مجھے یہی کہتا کہ تم میرے ساتھ چلو ڈاکٹر برما کے پاس جب تک تمہارا چیک اپ ان کے پاس نہیں ہو جائے گا مجھے سکون نہیں ملے گا جبکہ میں نکھل کو کہتی کہ آپ بیکار میں ہی چنتہ کرتے ہیں مجھے تو کوئی بیماری سرے سے ہے ہی نہیں اگر میں بیمار ہوتی تو ڈاکٹر کی دی ہوئی دبائی مجھ پر اثر نہ کرتی اب میں اچھی بھلی ہو گئی ہوں اور اس کا یہی مطلب ہے کہ میں ٹھیک ہوں مجھے کوئی بیماری ہے ہی نہیں نکھل بس چپ رہ گیا وہ سمیں تو کچھ نہیں بولا لیکن ابھی کچھ ہی دن گجرے تھے اور ان دبائیوں نے مجھ پر اثر کرنا چھوڑ دیا تھا اور اس بار تو میری حالت پہلے سے بھی جادہ خراب ہو گئی تھی اب میں ہر سمیں پریشان اور گھبرائی سی رہتی تھی نکھل نے میری حالت دیکھی تو کہنے لگا میں نے تم سے کتنی بار کہا کہ میرے ساتھ ڈاکٹر برما کے پاس چلو اور تم ہو کہ بات ہی نہیں مانتی اب میں تمہاری ایک بھی نہیں سنوں گا اور تمہیں ہر حال میں اپنے ساتھ لے کر ہی جاؤں گا اب نکھل کی بات نہ ماننے کا میرے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا اس لئے میں نے اپنے پتی کی بات مان لی اور ڈاکٹر برما کے پاس چلی گئی ڈاکٹر برما نے میرا چیک اپ کیا اور میری ریپورٹس دیکھیں تو مجھے کچھ اور ٹیشٹ کروانے کے لئے کہہ دیا میں تو اس چکر میں فنس کر رہ گئی تھی مگر آپ کو ایک ایسی بیماری ہو گئی ہے جس کا علاج ہمارے ہندوستان میں تو ہے ہی نہیں آپ ایسا کریں باہر کے دیش چلی جائیں ہو سکتا ہے بہاں پر آپ کا علاج ہو جائے لیکن میں اس بات کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ آپ باہر کے دیش جا کر بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں آپ کی بیماری بہت ہی علچی ہوئی ہے آپ کو ایک لا علاج بیماری ہو گئی ہے ابھی تو فیلحال کے لئے میں آپ کو درد کے لئے کچھ دبائیاں لکھ دیتا ہوں اس کے بعد آپ سوچنا کہ آپ کو آگے کیا کرنا ہے ڈاکٹر برما کی بات سن کر مجھے ایسا لگا تھا جیسے میں جمین پر گر پڑی ہوں میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے ڈاکٹر نے مجھے حوصلہ دیا میرے پتی نے بھی مجھے دلانسہ دینے کی کوشش کی تھی پھر وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے میں نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا اب میں سارا سارا دن روتی رہتی تھی راتوں کو جاکتی رہتی تھی یہ کیسے ممکن تھا کہ مجھے کوئی ایسی مرج ہو گئی تھی جس کا کوئی علاج ہی نہیں تھا خیر مجھے نکھل نے بہت سمالا تھا وہ کہنے لگا کہ تم چنتہ مت کرو میں تمہیں کسی اور ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کرانے کے لئے لے کر جاؤں گا مجھے امید ہے کہ اس سے ہمیں اچھا ہی جباب ملے گا اور پھر میں اور نکھل جگہ جگہ ڈاکٹر کے پاس مارے مارے فرنے لگے تھے کوئی بھی ایسا ڈاکٹر نہیں تھا جو میرے کیس کو سمجھ پاتا سب نے مجھ سے یہی کہا کہ امیرتا جی آپ کو کوئی ایسی بیماری ہو گئی ہے جو کی لا علاج ہے یہ بات سن کر میں جندہ رہتی تھی نہ ہی مر پاتی تھی اگر مجھے کوئی خطرناک بیماری ہوتی تو کم سے کم وہ پکڑ میں تو آ جاتی اس کا کچھ تو علاج ہوتا اور میں ٹھیک بھی ہو جاتی مگر ڈاکٹر نے تو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تمہیں لا علاج بیماری ہو گئی ہے تمہاری بیماری کا کوئی علاج ہی نہیں ہے باہر دیش میں جا کر بھی علاج کرواتے ہو تو ہنڈر پرسنٹ چانس نہیں ہے کہ بیماری کا علاج ہو ہی جائے لیکن باہر جا کر علاج کروانے پر کچھ امید ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ ہر جگہ سے نا امید ہونے پر میں اندر سے ٹوٹ گئی تھی میرے اندر جینے کی چاہت ختم ہو گئی تھی اب مجھے بس اپنی موت کا انتجار کرنا تھا نکھل بھی ٹوٹ کر رہ گیا تھا میں نے خانہ پینہ چھوڑ دیا تھا میں ہر سمیں اپنے کمرے میں بند رہتی تھی میری شکل اب پہلے سے بھی جادہ بگڑ گئی تھی میرے بال دھیرے دھیرے گرتے جا رہے تھے چہرہ کالا پڑتا جا رہا تھا ایک دن نکھل میرے پاس آیا اور کہنے لگا امیرتا مجھے پتہ ہے کہ تم اس سمیں بہت مشکل میں ہو تم بہت پریشان ہو مگر میں تم سے اپنے دل کی بات کہنا چاہتا ہوں مجھے تو یہی امید تھی کہ نکھل کہے گا کہ میں تمہیں باہر کے دیش لے جاؤں گا کیونکہ بھگوان کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے تم یقینا ٹھیک ہو جاؤگی مگر نکھل کی اگلی بات سن کر تو میں دنگ رہ گئی تھی ایسا لگا جیسے میرے سر پر آسمان گر پڑا ہو وہ کہنے لگا امیرتا تم جانتی ہو کہ میری عمر ابھی صرف ستائی سال ہے اور میں ابھی جوان ہوں اور میں ایک ایسی عورت کے ساتھ اپنی باقی کی جندگی گجان نہیں سکتا جسے لا علاج بیماری لگ گئی ہو اگر تمہارا علاج ہوتا تو شاید میں تمہارے ساتھ رہ بھی لیتا لیکن اب تو تمہیں لا علاج بیماری لگ گئی ہے اس لیے تمہارے ساتھ رہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے یہ تو ایسا ہی ہے کہ میں اپنی جندگی کے دن گبا رہا ہوں اور پھر مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہاری لا علاج بیماری مجھے نہ لگ جائے اس لیے میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہاری جائداد تمہارے جیبرات سب کچھ تمہارے پاس ہوں گے لیکن اب میں اور تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا میں ایک بیمار پتنی کو اب اور زیادہ نہیں جہل سکتا میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں اور اپنی جندگی نئے سرے سے شروع کرنا چاہتا ہوں میں بیٹ پر گر گئی تھی وہ بھی جلدی سے میرے ساتھ بیٹ پر بیٹھ گیا اور بولا امیرتا دل چھوٹا مت کرو بھگوان سے جلدی اچھا ہونے کی پراتھنا کرنا تم جلدی ہی ٹھیک ہو جاؤگی مجھے امید ہے لیکن ہم دونوں کا سفر شاید یہی تک تھا اب میں اور تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا اور پھر نکھل مجھے اسی حالت میں چھوڑ کر میرے پاس طلاق کے پیپر رکھ کر چلا گیا میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ نکھل نے پوری دنیا سے لڑ کر میرے ساتھ شادی کی تھی وہ مجھے تنی آسانی سے چھوڑ کر جا سکتا تھا مجھے آج بھی وہ دنیاد ہے جب میں اور نکھل ایک گریب سے محلے میں رہا کرتے تھے ہم دونوں ایک دوسری سے بہت محبت کرتے تھے اور ایک دوسری کا ساتھ بھی پانا چاہتے تھے مگر نکھل بہت گریب تھا اور میں بھی تو گریب ہی تھی پھر ہم دونوں کے بیچ جات پات کا بھی فرق تھا میں نے نکھل سے کہا کہ تو میرے لیے رشتہ بھیجو ہو سکتا ہے میرے گھر والے مان جائیں نکھل نے ہامی بھر لی تھی مگر انہی دنوں میرے لیے ایک بہتی امیر بوڑھے کا رشتہ آ گیا تھا میرے ماں باپ تو بہت خوش ہو گئے تھے وہ تو یہی کہتے تھے کہ اب ہماری قسمت بدل جائے گی ہمارے نصیب خل جائیں گے مگر میں تو اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی کیونکہ میں تو نکھل سے محبت کرتی تھی اور اپنی جندگی اسی کے ساتھ گجانا چاہتی تھی میں کسی امیر بوڑھے کا کیا کرنا تھا پیسہ انسان کو ہر خوشی نہیں دے سکتا انسان کے لیے اپنے من کی سچی خوشی بھی جروری ہوتی ہے اسی لیے میں نے اپنی ماں کے سامنے اس رشتے سے انکار کر دیا مجھے ممی کے جوتے بھی خانے پڑے تھے مگر میں ڈٹی رہی کی میں اس بوڑھے آدمی سے شادی نہیں کروں گی میں نے نکھل کو بھی سندیز بھیجبا دیا تھا کی میرے لیے رشتہ آیا ہے اور میں بہا شادی نہیں کرنا چاہتی اس لیے تم جلد سے جلد اپنا رشتہ میرے لیے بھیج دو تاکہ میں اپنے ماں باپ سے کہہ سکوں کی مجھے اس بوڑھے سے زیادہ یہ جوان لڑکا سوئکار ہے بے شک یہ گریب ہے مگر میں اس کے ساتھ گجارہ کرنے کو تیار ہوں اس لیے آپ میری شادی سی کے ساتھ کر دیں نکھل نے جب یہ بات سنی تو وہ کہنے لگا نہیں تم پاگل مت بنو اگر میں ساری جندگی بھی کماتا رہا تو بھی اس بڑھے جتنا نہیں کما پاؤں گا تم خود ہی سوچو اس کے عمر کتنی ہوگی اتنا تو اس نے جی لیا ہے تم نے صرف اس کے ساتھ چار پانچ سال اور جینا ہے پھر وہ اس دنیا سے چلا جائے گا اور پھر میں تمہیں اپنا لوں گا اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس پیسہ ہی پیسہ ہوگا نکھل کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی میں نے فورا انکار کر دیا میں بولی مجھے پیسے کا لالچ نہیں ہے پہلے بھی گریبی میں گجارہ کیا ہے اب بھی کر لوں گی نکھل مجھے اس دنیا میں صرف تمہارا ساتھ چاہیے نکھل کہنے لگا کہ گریب کی محبت بھی زیادہ دن تک نہیں ٹک پاتی ہم دونوں خوشی خوشی شادی تو کر لیں گے مگر پھر کچھ ہی دنوں میں ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑا ہونا شروع ہو جائے گا جب خانہ ہی پورا نہیں پڑے گا تو خوشی کہاں سے رہے گی خالی خولی محبت سے پیٹ نہیں بھڑتا اس لیے تمہیں میری قسم ہے کہ اسو بڑھے سے شادی کر لو اس کے رشتے سے انکار مت کرو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جیسے ہی تمہارا بڑھا پتی مر جائے گا میں تمہیں اپنا لوں گا اور پھر ہم دونوں اس کی چھوڑی ہوئی جادات پرائش کریں گے اور میں یہ بات ماننے پر راج ہی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ میں تو نکھل کے بغیر کسی دوسرے مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی سوچ بھی نہیں سکتی تھی مگر کیا کرتی ماں باپ نے مجھ پر بہت پریشر ڈالا تھا اور پھر نکھل بھی تو اب ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گیا تھا کہ تم اس بڑھے سے شادی کر لو دیکھنا اس بڑھے سے شادی کرنے کے بعد ہم راتوں رات امیر ہو جائیں گے آخر کار دونوں طرف کا پریشر پڑھنے سے میں ہار گئی تھی اس لیے میں نے ہار مان لی اور اس بڑھے سے شادی کرنے کے لیے ہامی بھر دی میرے ماں باپ میرے فیصلے سے بہت خوش تھے اور ادھر نکھل بھی میرے فیصلے سے بہت خوش تھا وہ کہنے لگا کہ اب ہماری پانچوں انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں ہوگا وہ تمہارا بڑھا پتی زیادہ دن تک جی نہیں پائے گا نہ جانے مجھے کیوں ایسا لگتا تھا کہ میرا پہلا پتی جلدی نہیں مرے گا مجھے نکھل کا ساتھ کبھی بھی نہیں مل پائے گا نکھل نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہارا یہ پتی تین چار سال سے زیادہ سمیہ تک نہیں جی پائے گا مگر مجھے اس کی بات پر بسواس ہی نہیں آ رہا تھا اور پھر کچھ ہی سمیہ میں میری شادی اس بوڑھے آدمی سے ہو گئی تھی وہ بہت ہی امیر تھا اس کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی میری شادی میں اس نے جتنا بھی پیسہ خرج کیا تھا پورے محلے بالے دانتوں تلے انگلی دبا رہے تھے میں دلہن بن کر اس کے گھر آ گئی تھی مجھے بسواس تھا یہ ساٹھ سال کا بڑھا کیا مجھے خوش رکھ پائے گا میں بیس سال کی جوان لڑکی تھی لیکن سہاگ رات میں میں دنگ رہے گئی کیونکہ اس کے اندر تو جوان لڑکوں جیسا جوز تھا جب میرے بوڑھے پتی نے میرے شریر کو چھوا تھا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے اپنی بیبسی پر مجھے رونا آ رہا تھا نکل کے علاوہ میں نے کسی اور کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا لیکن میں نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا خیر میری شادی کو دھیرے دھیرے چار مہینے گجر گئے تھے ایک رات میں اور میرے پتی سوئے ہوئے تھے مگر جب میں صبح اٹھی تو میرے پتی نہیں اٹھے میں نے انہیں اٹھانے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ ان کا شریر تو ایک دم تھنڈا پڑ چکا تھا اور وہ مر چکے تھے میں نے تو سوچا تھا کہ شاید میری پوری زندگی اسی گھر میں اسی بوڑے کے ساتھ گجر جائے گی مگر وہ تو صرف چار مہینے میں ہی مر گیا تھا موت ایک بہتی دڑانے والی چیز ہوتی ہے مجھے اپنے پتی کی موت کا افسوس ہوا تھا حالانکہ مجھے تو خوش ہونا چاہیے تھا میں یہی تو چاہتی تھی کہ وہ مر جائے اور میری جان اس سے چھوٹ جائے مگر وہ جب مرا تو میری آنکھوں سے آنسو کی بوندیں ٹپک پڑی تھیں مجھے اپنے پتی کے مرنے کا دکھ تھا ان چار مہینوں میں میرے پتی نے میرا بہت دھیان رکھا تھا مجھے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی میرے پتی کا اس دنیا میں کوئی سگا رستدار نہیں تھا جو دور پار کے رستدار تھے وہ سب میرے پتی کی جائدات کے بھوکے تھے میرے پتی نے اس عمر میں آ کر شادی ہی اس لیے کی تھی کیونکہ انہیں اس گھر کے لیے بارس مل جائے جو ان کے جانے کے بعد ان کی دولت کو ان کے بجنس کو سمحال سکے اور پھر بھگوان کا چمتکار ہوا شادی کے دوسرے مہینے میں ہی مجھے پتا چل گیا تھا کہ میں پرگنٹ ہوں جب یہ خبر مجھے ڈاکٹر نے سنائی تھی تو مجھے بلکل بھی خوشی نہیں ہوئی تھی لیکن جب میں نے اپنے پتی کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جو میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا سے کیا کر جائیں پورے اسپطال میں انہوں نے مٹھائی بانٹی تھی گھر جا کر گریبوں میں خانہ پیسے کپڑے بانٹے تھے اور پھر اپنے پتی کی یہ خوشی دیکھ کر میں نے بھی اپنے دل کو سمجھا لیا تھا میں نے بھی آنے والے بچے کو خوشی خوشی سویکار کر لیا تھا میرے پتی میرا اتنا دھیان رکھتے تھے کہ انہوں نے مجھے جمین پر بھی پیر نہیں رکھنی دیا تھا یہ خوشخبری ان کے لئے اتنی بڑی خوشخبری تھی کہ انہوں نے اسی سمجھ ساری جادات میرے نام کر دی تھی میرے پتی نے شادی کے دوسرے ہی مہینے ساری جادات میرے نام کر دی میرے پتی کی آخری اچھا یہی تو تھی کہ میں انہیں اس گھر کے لیے ایک بارش دے دوں لیکن شاید بھگوان نے ان کی قسمت میں یہ خوشی نہیں لکھی تھی کل کی ہی تو بات ہے جب میں سیڑھیوں سے اتر کر نیچے گارڈن میں تہلنے کے لیے جا رہی تھی اچانک سے پتہ نہیں سیڑھیوں پر میرا پیر کیسے فسل گیا ایسا لگا تھا جیسے سیڑھیوں پر تیل پڑا ہو اور پھر میرا پیر فسل گیا میں نیچے گری تھی میرے پتی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے میں تو بچ گئی تھی لیکن میرا بچہ نہیں بچ پایا تھا اپنے بچے کے خونے کا مجھے بہت دکھ تھا ماں بننا ایک الگ ہی احساس ہوتا ہے اور یہ احساس میرے دل میں دھیرے دھیرے اتنے لگا تھا میں اس خوبصورت احساس کو محسوس کرتی تھی یہ خبر میرے پتی پر کسی بجلی کی طرح گری تھی شاید یہی صدمہ وہ برداست نہیں کر سکے تھے رات کو لیٹے تھے تب بھی بہت اداس تھے اور صبح ہوتے ہی وہ اس دنیا سے جا چکے تھے یہ صدمہ ان کے لیے اتنا بڑا تھا کہ ان کے جان لے کر ہی گیا میں ان کے جانے سے اداس ہو گئی تھی تین مہینے تک میں اپنے پتی کے مرنے کا سوگ مناتی رہی لوگوں کا آنا جانا لگا رہا تھا اسی بیچ میں نے نخل سے کوئی سمپرک نہیں رکھا تھا تین چار مہینے کے بعد میں اپنے ماں باپ کے گھر گئی تو مہین پر نخل بھی آ گیا تھا اس نے کہا تھا کہ تمہیں وہ بادہ یاد ہے جو شادی سے پہلے میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا میں نے ہاں میں سے رہلا دیا اور بولی ہاں مجھے یاد ہے لیکن مجھے یہی شک ہے کہ تم بھول گئے ہوگے کیونکہ تمہیں ایک بدبہ کے ساتھ کیوں شادی کرنے لگے تو نخل کہنے لگا میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ اپنا کیا ہوا وعدہ بھول جاؤں میں آج بھی تم سے شادی کرنے پر راجی ہوں تم بس اپنے ماں باپ کو راجی کرو میں اپنے ممی پاپا کو تمہارا ہاتھ مانگنے کے لئے بھیج دوں گا یہ بات سن کر تو میں ساتھ میں آسمان پر پہنچ گئی تھی میں نے جندگی سے صرف نخل کا ساتھ ہی تو ماغا تھا اور جب وہ مجھے مل رہا تھا تو میں ساتھ میں آسمان پر کیوں نہ پہنچ دی میں نے اپنے ماں باپ سے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر نخل کا رشتہ آیا تو اسے سوئکار کر لینا انکار کرنے کی کوئی جرورت نہیں ہے ایک بار اپنی مرجی سے میری شادی کی تھی لیکن اب آپ اپنی مرجی میرے اوپر تھوپ نہیں سکتے تب میری ماں کہنے لگیں کہ پہلے تم نے ہماری خوشی کے لئے سر جھکا دیا تھا اب ہم تمہاری بات جرور مانیں گے تم جہاں کہوگی تمہاری شادی کر دیں گے میں یہ بات سن کر بہت خوش ہو گئی تھی اب میں بس یہی سوچتی رہتی تھی کہ آخر نخل اپنے ماں باپ کو رشتے کے لئے کیوں نہیں بھیج رہا مگر مجھے جب یہ بات پتا چلی کہ اس کے ماں باپ نہیں چاہتے کہ ان کا بیٹا ایک بدبہ عورت سے شادی کرے تو میرے دل کے سارے ارمان ہی مر کر رہ گئے تھے مجھے ایسا لگا جیسے میں اجڑ گئی ہوں میری پوری دنیا ہی بے رنگ ہو گئی تھی نخل نے مجھ سے کہا تھا کہ تم پریشان مت ہونا ہمت مت ہارنا میں اپنے گھر والوں کو منع ہی لوں گا مگر میں نے اپنے دل سے اب یہ خوش فائمی نکال دی تھی کہ کبھی نخل سے میری شادی ہوگی مجھے یہی لگتا تھا کہ اب میں اور نخل پھر کبھی بھی ایک نہیں ہو پائیں گے دن اسی طرح گجرتے رہے اور پھر ایک مہینے کے بعد نخل اپنے ماں باپ کو لے کر میرے گھر آ گیا تھا میں تو حیران ہو گئی تھی میرے تو پاؤں ہی جمین پر نہیں پڑ رہے تھے خوشی سے میں بار بار اچھل رہی تھی میرے ماں باپ نے نخل کا رستہ فوراں ہی سوئکار کر لیا تھا پھر میں نے بعد میں نخل سے پوچھا کہ تمہارے ماں باپ شادی پر کیسے راجی ہوئے تو نخل مسکرا کر کہنے لگا کیسے راجی نہ ہوتے میں نے بھی خودکشی کی دھمکی دے دی تھی میں نے اپنے ماں باپ سے کہا تھا کہ اگر میری شادی امرتہ سے نہیں ہوئی تو میں مر جاؤں گا اگر آپ نے میری شادی امرتہ کے ساتھ نہ کی پھر جو بھی تھا میں بہت خوش تھی کہ نخل میری جندگی میں شامل ہو گیا ہے ہم دونوں کی بہت ہی سادگی سے شادی ہو گئی تھی اور پھر میں نخل کو لے کر اپنے پہلے پتی کی حبیلی میں آ گئی تھی ساری جادہ تو میرے نام پر ہی آ گئی تھی نخل نے آفیس کے معاملے دیکھنے شروع کر دیئے تھے میں نے نخل سے کہہ دیا تھا کہ ساری جادہ تو میرے نام پر ہیں لیکن اوپر کا جتنا بھی منحفہ ہوگا اس کے سارے حق دار تم رہو گے یہ بات سنکا نخل بہت خوش ہوا تھا اور بہت زیادہ محنت سے کام کرتا تھا اس نے میرا بجنس بڑھانے میں بہت محنت کی تھی ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے جندگی فولوں کی سیج معلوم ہوتی تھی نخل اٹھتے بیٹھتے میری تعریفیں کیا کرتا تھا اور یہی کہتا تھا کہ تم بہت قسمت والی ہو تمہارے نصیب سے بھگبان نے میرے دن فیر دیئے ہیں اگر تم میرے لیے اتنی بڑی قربانی نہ دیتی تو ہم دونوں اسی پرانے گھر میں رہ رہے ہوتے اور تم ایک نیا سوٹ بنانے کے لیے بھی ترس رہی ہوتی نخل بجنس کو چلانے کے لیے بہت ہی محنت کر رہا تھا اس کی محنت رنگ لائی تھی اور بجنس چمکنے لگا تھا بہت اچھی آمدنی اسے ہونے لگی تھی یہاں تک کہ اس نے اپنا الگ سے بجنس بھی شروع کر لیا تھا اب اس نے میرے بجنس کو بھی سمجھ دینا ہوتا تھا اور ادھر اپنے بجنس کو بھی سمجھ دینا ہوتا تھا دیرے دیرے نخل اپنی پرسنل پروپرٹی کو بڑھاتا ہی جا رہا تھا ہم دونوں بہت خوش تھے لیکن پھر شاید ہماری خوشیوں کو کسی کی نجل لگ گئی تھی اب میں ہر سمجھ تھکی ہاری سی رہتی تھی نخل کو سمجھ نہیں دے پاتی تھی وہ مجھ سے شکبہ کرتا رہتا اور میں آگے سے اسے کوئی تسلیب والا جواب ہی نہیں دے پاتی تھی میں اسے اپنی بیماری چھپاتی رہتی تھی میں نہیں چاہتی تھی کہ نخل کو یہ پتا چلے کہ میں بیمار ہوں اور اس کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہوں لیکن نخل نے میری بیماری پکڑی لی تھی اور مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا اور پھر ڈاکٹر نے مجھے بہت بھیانک خبر سنائی تھی اس نے مجھ سے کہہ دیا کہ تمہیں لا علاج بیماری ہے اور پھر آج وہ انسان جس کے لیے میں نے قربانی دی تھی جس نے میرے لیے اپنے ماں باپ سے لڑائی کی تھی اور مجھے اپنایا تھا بہی انسان آج مجھے چھوڑ کر صرف اس لیے چلا گیا تھا کیونکہ میں بیمار ہو گئی تھی اب میں بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی کیونکہ میرے ماں باپ تو پہلے ہی مر چکے تھے میرے سر پر اب کسی کا بھی ہاتھ نہیں تھا مجھے نخل سے ہی امید تھی کی بہی میرے ساتھ ہمیشہ رہے گا مگر آج تو وہ بھی چھوڑ کر چلا گیا تھا بدقسمتی سے ہماری کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی تھی جو میرا سہارا بنتی اب میں بہت ڈری ہوئی تھی کوئی صورت نجر نہیں آتی تھی کی مجھے کیا کرنا چاہیے ہر سمیں میرے شریر میں درد ہوتا رہتا تھا میں راتوں کو اٹھ کر بیٹھ جایا کرتی تھی اور روتی چلاتی تھی جی چاہتا کہ بس اب موت آ کر مجھے گلے لگا لے اس لئے میں نے دبائی خانہ بھی چھوڑ دی تھی مگر اب حالت اتنی خراب ہونے لگی تھی کہ درد کے مارے میں اکثر بے خوش ہو جایا کرتی تھی میری نوکرانی نے میری یہ حالت دیکھی تو بولی دیدی نہ جانے آپ نے کب تک جندہ رہنا ہے ابھی سے تو خود کو مت ماریں موت سے پہلے خود کو موت کی تکلیف مت دیں میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ موت سے زیادہ تکلیف برداست کر رہی ہیں نخل صاحب آپ کو چھوڑ کر گئے ہیں تو اس چیز کا بدلہ خود سے مت لیں جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے اب آپ اپنا خیال رکھیں آگے کی سوچیں جندگی میں کبھی ہار مت ماننا ہو سکتا ہے بھگبان نے آپ کی جندگی اور لکھی ہو بھگبان تو بہت بڑا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے اگر آپ اپنے جینے کی امید ہی چھوڑ دیں گی تو پھر بھگبان بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گا جینے کی امید مت چھوڑیں بچے ہوئے دنوں کو خوشی خوشی جیئیں نوکرانی کی باتیں میرے دماغ پر جاکا لگیں تھیں میں کیوں ایسے انسان کے لیے خود کو تخلیف دے رہی تھی جو میرا نہیں ہو سکا جو میرے مشکل سمجھ میں مجھے چھوڑ کر چلا گیا بھگبان نے مجھے جتنی جندگی دی ہے میں اسے خوشی خوشی جیوں گی مرنے سے پہلے میں خود کو مار نہیں سکتی میں نے اپنی نوکرانی سے کہا کہو گاڑی نکالے میں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتی ہوں میری نوکرانی میری بات سن کر خوش ہو گئی تھی اور جلدی سے ڈرائیبر کے پاس چلی گئی میں گاڑی میں بیٹھی تو ڈرائیبر کہنے لگا مالکن آپ تو بہت کمجور ہو گئی ہیں میں جانتا ہوں آپ اتنی کمجور تو پہلے کبھی نہیں رہی تھی یہ ڈرائیبر میرے پہلے پتی کا نوکر تھا اور تب سے ہی اس گھر میں رہ رہا تھا کم عمر لڑکا تھا اس کی عمری یہی کوئی 32-33 سال رہی ہوگی بہت ہی اچھا اور سمجھدار لڑکا تھا اس کی طرف سے مجھے کبھی کوئی شکایت نہیں ملی تھی میں بولی ہاں بس طبیعت زیادہ ہی خراب رہتی ہے وہ کہنے لگا مالکن آپ اپنا ڈاکٹر بدل کر دیکھیں ہو سکتا ہے دوسری ڈاکٹر سے آپ کو فائدہ ہو اس کے شبدوں میں میرے لیے چنتہ گھولی ہوئی تھی میں بولی مجھے لا علاج بیماری ہو چکی ہے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس میری بیماری کا علاج نہیں ہے اب تو مجھے موت ہی آئے گی مجھے آرام نہیں آئے گا اسی لیے تو میرا پتی بھی مجھے طلاق دے گیا ہے وہ ایک بیمار پتنی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا میرے ڈرائیور نے جب یہ بات سنی تو وہ بہت پریشان ہو گیا کہنے لگا اب کیا ہوگا آپ تو اس دنیا میں بلکل بے سہارا ہو گئی ہیں مالکن آپ اپنے لیے کوئی سہارا ڈھونڈ لیں میں اپنے ڈرائیور کی بات سن کر ہس دی اور بولی تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا ایک مرتی ہوئی عورت جس کا پتی بھی اسے طلاق دے گیا ہے اس کا سہارا کون بنے گا میں ہاتھ میں چراغ لے کر بھی ڈھونڈوں گی تو اس مشکل گھڑی میں مجھے کوئی نہیں اپنائے گا تب میرا ڈرائیور کہنے لگا مالکن چھوٹا موں اور بڑی بات لیکن اگر آپ حامی بھریں تو میں آپ کو اپنانا چاہتا ہوں آپ کا خیال رکھوں گا میں تو اپنی ڈرائیور کی بات سن کر ہی دنگ رہ گئی تھی وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا مجھ سے عمر میں آٹھ نو سال ہی بڑا ہوگا میں نے ایک پل کی بھی دیر نہیں لگائی اور ہاں کہہ دیا میں نے کہا اگر تم میرا علاج کرواؤ تو میں اپنی ساری جاداد تمہارے نام کر دوں گی اور تم سے شادی بھی کر لوں گی میرا ڈرائیور جس کا نام ابھیشیک تھا وہ خوش ہو گیا خیر میں ڈاکٹر کے پاس گئی اس نے پھر سے کہہ دیا کہ تمہارا علاج ممکن نہیں ہے ڈاکٹر کی بات سن کر میرا دل بوجھ سا گیا تھا اب تو میں اور بھی پکا ارادہ کر چکی تھی کہ ابھیشیک سے شادی کر لوں گی درنسل میں بہت بیمار تھی اور موت سے ڈڑی ہوئی تھی میرے پاس کوئی تو سہارہ ہوتا جو میرے آخری سمیں میں میرے ساتھ ہوتا یہی سوچ کر میں نے ابھیشیک سے شادی کے لیے راجی ہو گئی تھی اور پھر ہم دونوں نے بہت ایسادی سے شادی کر لی تھی ابھیشیک کی صورت میں مجھے سہارہ چاہیے تھا اس سے زیادہ تو میں نے کبھی کچھ چاہا ہی نہیں تھا لیکن ابھیشیک میرا بہت خیار رکھتا تھا اس نے مجھے اپنی ملکہ بنا لیا تھا اتنی محبت اور اتنا سمانت تو مجھے میرے محبوب سے بھی نہیں ملا تھا جس کی خاطر میں نے ایک بڑھے سے شادی کی تھی ابھیشیک مجھے ہر طرح کے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا تھا تاکہ میں جلد سے جلد ٹھیک ہو سکوں مگر میری بیماری کسی بھی ڈاکٹر کی سمجھ میں آتی ہی نہیں تھی میں دن رات اداس رہتی تھی اور دن و دن کمجور ہوتی جا رہی تھی ابھیشیک میرا دل بہلانے کی پوری کوشش کرتا تھا وہ مجھے ابو حکیموں کے پاس لے کر جانے لگا تھا مجھے حکیموں پر بسواس تو نہیں تھا مگر صرف ابھیشیک کی خوشی کی خاطر چلی جایا کرتی تھی دھیرے دھیرے دو مہینے یوں ہی گجر گئے تھے ایک دن ابھیشیک مجھے بہت ہی پہنچے ہوئے حکیم کے پاس لے کر گیا تھا ابھیشیک نے اس حکیم کے کان میں نجانے کیا کہا کہ وہ حکیم میری طرف دیکھ کر کہنے لگا اس بچی کا علاج تو بالکل ممکن ہے میں یہ بات سن کر خوشی سے اچھل پڑی تھی یہاں تک کی خوشی کے مارے میری آنخوں میں آنسو بھی آ گئے تھے میں نے خوشی میں حکیم کے قدموں پر ہاتھ رکھ دی اور بولی بتائیں میرا علاج کیا ہے وہ کہنے لگا تم نے آج ہی بیس سو بڑھوں کے خون کی ایک ایک سرنج اپنے شریر میں لگانی ہے اس سے تمہارے شریر کا جو سسٹم ہے وہ طاقتور ہو جائے گا اور تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی یہ کیسی انہونی سی اور عجیب بات تھی میں سن کر پریشان ہو گئی تھی کیونکہ میں ایک پڑی لکھی لڑکی تھی اس طرح کی کوئی بھی بات میرا دماغ سوئکار نہیں کر پا رہا تھا مجھے پتا تھا یہ خطرناک کام ہے اسے کرنے سے کچھ بھی ہو سکتا ہے بھلا ایسے میں کسی کا بھی بلڈ بھلا ایسے میں کسی کا بھی بلڈ اپنے شریر میں کیسے ڈال سکتی تھی ابھی شیخ کہنے لگا امیرتا تم چنتا مت کرو میں بیس بڑھوں کا انتجام کر دوں گا میں نے دھیرے سے ابھی شیخ سے کہا یہ تو بہت ہی خطرناک کام ہے اس طرح تو بیماریاں اور بھی زیادہ فیلتی ہیں ابھی شیخ عجیب سی ہنسی ہنسا اور بولا کیا تم پہلے سے ٹھیک ہو پہلے بھی تو نہ جانے کس بیماری میں گھری ہوئی ہو مجھے ابھی شیخ کی یہ بات بلکل بھی اچھی نہیں لگی تھی اس لیے میں اٹھ کر گھر آ گئی ابھی شیخ گھر آیا اور مجھ سے معافی مانگنے لگا اور مجھے منانے کی کوشش کرتا رہا بولا اگر تم اس طرح ٹھیک ہو جاؤگی تو یہ سب کرنے میں کیا حرج ہے ہم ایک چانس تو لے کر دیکھ ہی سکتے ہیں بیسے بھی تم بیمار ہی ہو ہر ڈکٹر نے نا امید کر دیا ہے تو یہ آخری امید ہمارے پاس بچی ہے تو ہم اس سے مہوں کیوں موڑیں اگر تم ٹھیک ہو جاؤگی تو ہم ایک اچھی خوشحال جندگی کو جییں گے ہمارے اپنے بچے ہوں گے ہمارا گھر آباد ہوگا پلیج میری خوشی کے لیے مان جاؤ میں خاموش تھی میں نے ابھی شیخ سے سوچنے کے لیے ایک رات کا سمیہ لے لیا تھا اب رات کے پچھلے پہر ابھی شیخ گہری نید میں سو رہا تھا اور میں بیٹھ پر بیٹھی سوچ رہی تھی کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے تب ہی میرے موبائل کی سکرین چمک اٹھی تھی دیکھا تو نکھل کا نمبر جگ مگا رہا تھا میں دنگ رہ گئی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اپنے بے وفا پتی کی کول اٹینڈ کر لی تھی وہ کہنے لگا امیرتا تم کیسی ہو میں خاموش رہی تھی وہ بولا مجھے پتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے لیکن میں تمہاری بیماری سے گھبرا گیا تھا اور ہمارا ڈرائبر ابھی شیخ بھی تو مجھ سے کہتا رہتا تھا کہ مالکن کو نہ جانے کون سے بیماری ہو گئی ہے نخل صاحب بہتری اسی میں ہے کہ آپ انہیں چھوڑ دیں یہ نہ ہو کہ ان کی یہ خطرناک بیماری آپ کو بھی لگ جائے اسی لئے میں ڈر گیا تھا لیکن تمہیں اپنے دل سے نکال نہیں پایا میں تمہاری رپورٹس اپنے ساتھ امریکہ لے آیا تھا یہاں چیک کر آیا تو پتا چلا کہ تمہیں تو سرے سے کوئی بیماری ہے ہی نہیں تمہیں تو خانے میں کچھ ایسی دبائیاں ملا کر دی جا رہی ہیں جس سے تمہاری سہت دن بھر دن بھر دن گرتی جا رہی تھی کوئی ہمارے گھر میں ہی ایسا انسان موجود ہے جو تمہیں نقصان پہنچا رہا تھا اب تم اپنا دشمن خود تلاش کر لو نکل کی باتیں سن کر میری ریڑ کی ہڈی میں بھی سنسنی دوڑ گئی تھی میں سوچنے لگی کہ میری بیماری سے اور میرے مننے کے بعد سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہونے بالا تھا اور پھر سارا خیل مجھے سمجھا گیا تھا اس سب کے پیچھے ابھیشیک ہی ہو سکتا تھا جرور وہ کوئی اور نہیں ابھیشیک ہی تھا صبح ہوتے ہی میں نے پولیس کو بلا لیا تھا پولیس نے ابھیشیک کو گرفتار کر لیا اور پھر اپنے خاص طریقے سے جب اس سے پوتاش کی گئی تو اس نے ساری کہانی بتا دی تھی اس سب کے پیچھے سچموچ ابھیشیک ہی تھا اس نے بتایا کہ پہلے دن سے ہی میری نجر اس پوری جادات پڑ تھی میں چاہتا تھا کہ سب کچھ مجھے حاصل ہو جائے جب امرتہ میڈم کی شادی میرے بوڑھے مالک سے ہوئی تھی تب ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ میرا بوڑھا مالک تو کچھ ہی سالوں میں مر جائے گا اس کے بعد میں امرتہ میڈم سے شادی کر لوں گا اور سب کچھ میرا ہو جائے گا لیکن دو مہینے کے بعد ہی امرتہ میڈم امین سے ہو گئی تھی اب تو وہ اس جاندات کے بارس کو جنم دینے والی تھی اور میں ایسا ہرگج نہیں ہونے دینا چاہتا تھا مجھے پتا تھا کہ امرتہ میڈم کی سمیح ٹہلنے کے لیے بگیچے میں جایا کرتی تھی میں نے اسی سمیح سیڑنیوں پر تیل گرا دیا تھا امرتہ جی کا پیر فسل گیا اور ان کا بچہ ختم ہو گیا میں بہت خوش ہوا تھا میں نے سوچا میرا راستہ صاف ہے بوڑھے مالک کے منے کے بعد میں امرتہ جی سے شادی کر لوں گا اور اس ساری جانداد میری ہوگی لیکن پھر امرتہ میڈم نے تو کسی اور سے ہی شادی کر لی اور یہ مجھ سے سہن نہیں ہوا میں نے اب بھی اپنی کوششوں میں ناکام نہیں ہوا تھا میں کوشش پر کوشش کرتا رہا اور پھر میں نے خانہ پکانے والی نوکرانی کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا خانہ پکانے والی سے میں امرتہ میڈم کے خانے میں ایک ایسی دبا ملا دیتا تھا جو انہیں اندر ہی اندر کمجور کر رہی تھی اس کے علاوہ میں نے نخل کے کان بھننا بھی شروع کر دیئے تھے میں نے نخل صاحب کے کان بھرے کہ آپ اپنی بیمار پتنی کو طلاق دے دیں نہیں تو آپ کی بیمار پتنی کی بیماری آپ کو بھی لگ جائے گی نخل کی سچائی جان کر میری آنخیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی وہ بڑی چالاکی سے مجھے کمجور کرتا چلا گیا تھا اور میرے پتی نخل کو بھی مجھ سے دور کر دیا تھا اور بڑی ہی چالاکی سے مجھ سے شادی بھی کر لی تھی اور بیس وڈنوں کا خون بھی میرے شرین میں اس لیل ڈلوانا چاہتا تھا تاکہ ان کی بیماریاں مجھ میں چلی جائیں اور میں مر جاؤں خیر نوکرانی کو بھی پولس نے اپنی حراست میں لے لیا تھا اب میں دھیرے دھیرے ٹھیک ہونے لگی تھی نخل نے مجھ سے معافی مانگی تھی وہ اب دوبارہ سے مجھے اپنی پتنی بنانا چاہتا تھا نخل کا کہنا تھا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں میں تمہارے بنا رہ نہیں سکتا جو غلطی میں نے تمہیں چھوڑ کر کی تھی اس نے میری جندگی کو بیران کر دیا ہے اب میں تمہیں اپنی جندگی میں دوبارہ سے شامل کرنا چاہتا ہوں لیکن میں نخل سے دوبارہ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں میں نے نخل سے دوبارہ شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ جو مرد میرے مشکل سمیے میں مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا وہ کبھی میرا تھا ہی نہیں اب میں تنہا اکیلی ہی جندگی گجار رہی ہوں لیکن نخل مجھے بار بار کال کر کے پریشان کرتا ہے میرے گھر پر بھی آتا ہے لیکن میں نے چوکی دار سے کہہ دیا ہے کہ اسے باہر سے ہی چلتا کر دے نخل اب میرے گیٹ کے سامنے ہی دھرنا دے کر بیٹھ گیا ہے اسے نہ دھوپ کی پرواہ ہے نہ بارش کی وہ کہتا ہے جب تک تم مجھے معاف کر کے مجھ سے دوبارہ شادی نہیں کروگی میں یہاں اس گیٹ کے سامنے سے نہیں ہٹوں گا میں خڑکی سے نخل کی حالت دیکھتی ہوں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے لیکن میں اب نخل کو دوبارہ سے اپنانا نہیں چاہتی کیونکہ میرا بسواس ایک بار ٹوٹ چکا ہے دوستو اب آپ لوگ ہی مجھے بتائیں کیا مجھے نخل کو اپنا لینا چاہیے اسے معاف کر دینا چاہیے یا پھر پولیس کو بلوا کر اسے اپنے گیٹ کے سامنے سے ہٹوا دینا چاہیے اپنی رائے جرور دیں تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری کہانی آپ کو کیسے لگی جرور بتانا پسند آئی ہو تو پھلیس لائک کرنا اپنا ایک پیارا سا کمنٹ جرور دینا ایک روز نئی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا کہانی کو انت تک سننے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت دھنیوا دوستو ملتے ہیں اگلی کسی نئی کہانی کے ساتھ